اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریال کے متعلق ایک ویڈیو ہم پہلے لگا چکے ہیں دو تین گھنٹے پہلے یہ ویڈیو ہر جمعہ رات کو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس میں تھوڑی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں کچھ چیزیں مگر آپ کو دکھایتا ہوں بھائی میں اس وقت ریال کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ تو آپ کو ہر ویڈیو میں ہر روز والی ویڈیو میں اپڈیٹ کرتا ہوں میں لیکن یہ ہر ایک ہفتے کے بعد یہ ویڈیو لگانے کا ہمارا ص صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ہفتہ گزر چکا ہے پانچ چھے دن سات دن گزر چکے ہیں تو ان پانچ سات دنوں کے اندر ریال بھائی کیا مزید ڈاؤن ہوا یا مزید اپ ہوا یا آنے والے پانچ سات دن یا پندرہ بیس دن یا ایک مہینے کے بعد ریال مزید اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا اس میں ایک چیز مجھے میں آپ کو یہاں پر کیلئے کرنا چاہوں گا ہرگز میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے بھائی بھائی کو لے کر ٹارگٹ کر رہا ہوں یا ایسے کسی بھائی کو ہم یہ اس کی آپ بول رہے ہیں کہ انسلٹ کر رہے ہیں کہ جو بھائی ہزار پندرہ سو دو ہزار ریال کم آتا ہے اور پانچ سات سو ہزار بارہ سو ریال بچاتا ہے مہینے کے تو وہ ہر مہینے گھر بیجتا ہے اور اس کے گھر کا نظام چلتا ہے یا لین دین والا جو بھی معاملہ ہے وہ چلتا ہے تو آپ بھائی کیونکہ دیکھیں نا میں جو بات کروں گا آپ بھائی ویڈیو میں بولتے ہیں مت بیجیں تین مہین ہیں تو بھائی ہم تین مہینے کہاں سے ریال روک لیں ہمارے پاس جو آتے ہیں بیجتے ہیں ہمارا نظام چلتا ہے تو ہم کدھر سے روک لیں تو یار دیکھیں میں بولتا ہوں سعودیہ میں اگر مثال کا طور پر دس ہزار پاکستانی ہے نا تو آٹھ ہزار پاکستانی ہم اسی اسی لیبل کے ہیں بھائی سیدھی بات ہے ہم جو کماتے ہیں ایک مہینے کے گھر بیجتے ہیں گھر کا نظام چلتا ہے ہاں اگر کوئی بھائی دو چار پانچ سو زائد کمال لیتا ہے تو وہ ا پاکستان بینک میں کر لے یا سعودیہ میں کر لے وہ اپنی مرضی ہے ہر بندہ بھائی ماشاءاللہ سمجھدار ہے ایسی کو بات نہیں ہے تو بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی میرا پردیسی بھائی جو کم کماتا ہے یا زائد کماتا ہے وہ اس چیز کو ہرگز اپنے اوپر مت لے یہ صرف ویڈیو ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اس وقت میں مثال کا طور پر ایک بندے کو پاکستان میں دس ہزار روپے کا بھی فائدہ مل جائے نا دس ہزار کا حالان کے بندوں نے یقین جائے تھے میں بتاتا تھا بعد میں میرے ساتھ وٹس اپ کے اوپر بھی رہے تو لیکن اگر بات ہے گی ایک بندے کو پانچ سے دس ہزار کا بھی فائدہ ہو جائے نا پاکستان میں تو بھائی ایک مہینے کا چلو کسی میں بولتا ہوں کوئی بندہ غریب ہے نا غریب میڈر کلاس کا ہے تو اس کے ایک مہینے کا بجلی کا بل یہ گیس کا بل یہ دودھ کا بل پانچ دس ہزار یہ ہی نکل جاتا ہے چلو یار اور نہیں تو اگر فائدہ ہو جائے تو فائدہ ہونا چاہیے چاہے بھائی اس میں پان دس ہزار کا چاہے دس ہزار کا نقصان نہیں ہونا چاہیے مین مدہ یہی ہے نقصان سے بچنا چاہیے چاہے آپ میری ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھائیں یا کسی اور بھائی کی ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھائیں یا کوئی بھی پرانا بندہ آپ کے پاس موجود ہے جو ان چیزوں کو اچھے سے سمجھتا ہے بھائی اس کی بات سن کر فائدہ اٹھائیں فائدہ ہونا چاہیے بات کرنے کا صرف مین مقصہ یہ ہے دیکھیں میں ایک بات شروع میں ابھی میں یہ کلکولیٹ کر رہا تھا اس موبائل کے اوپر اگر مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس دس ہزار ریال ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں لوگوں کے پاس ما شاء اللہ بھائی لاکھوں ہیں اور کچھ کے پاس جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یار ہمارے جیسے اچھا برحال ایک بندے کے پاس دس ہزار کیلیمٹ میں ریال ہیں ٹھیک ہے وہ ابھی اگر سنڈ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے تقریباً پجتر روپے کے پاکستانی پجتر روپے کے راؤنڈ میں اس وقت ریٹ ہے تو بھائی کتنا بنے گا تقریباً ساڑھے ساتھ ہاں اگر وہ ہی بندہ آنے والے ایک مہینے کے بعد سنڈ کرتا ہے تو اگر ریٹ میں دو سے تین روپے کا اضافہ ہو گیا ایک مہینے میں تو بھائی اس کی تو لگ گی نا کسنے کی لگ گی بھائی بیس تیس ہزار کی لگ گی نا اگر دو روپے بھی اضافہ ہو گیا تو بیس ہزار کی لگ گی ہاں اگر اس میں آنے والے ایک مہینے کے بعد دو سے تین روپے کی گراوٹ دیکھنے کو مل گی تو بھائی پھر بیس تیس ہزار کا نقصان ہو گیا تو نقصان سے بچنا ہے مین مدہ یہ ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ریٹ کے مطلق آ جاتے ہیں ویسے ایک میں بات اور کرنا چاہوں گا اسی ویڈیو میں وہ کیا بھائی یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں پردیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں لازم ہے یہ چیز بھائی مجھے تو تھوک پھینکنے کا بھی پانچ سو مخالفہ ہوا ہے کوئی بھی ایسی مقام ہوگا جہاں پر آپ کو پتہ بہت سے ایریاز ہیں جہاں پر تھوکنا منع ہے تو وہاں پر تھوک دیا ہوگا تو بھائی کو پانچ سو ریال کا اسی چیز کے اوپر مخالفہ کر دیا یہ صرف آپ کو میری ہماری ویڈیو میں یہ بات ایڈ کرنے کا مقصد کیا تھا یا تھوڑا نا یہ دوریا شورتے سے پرہیز کریں اور اس سے بھی بچیں ابھی اس کے اوپر بھی مخالفہ مخالفہ کر رہے ہیں تو برحال سوری اگر ریال کے مطلق بات کر لیں تو درمیان مجھے کالے آ رہی ہیں جی یہ دیکھ لیں اور یہ بھائی سب کالے کرتے رہتے ہیں ورسپ کے اوپر جسے آپ کو مخصدری ویڈیو میں نمبر چلو یہیں پر بھی دکھا رہا ہوں آپ نے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو سعودی عرب سے ریلیٹڈ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی ابھی ریال کے مطلق بات کر لیتے ہیں ابھی ہمیں بھائی بھیجنے چاہیے یا میٹ کرنا چاہیے یا کب تک بھیجنے چاہیے دیکھیں سیمپل سیدھا مدہ ہے کیا ایک بندے نے مثال کے طور پر اس کے گھر میں پچاس ہزار کی ضرورت ہے اس ماہ میں ٹھیک ہے اس نے پچاس ہزار بھیج دیا اوکے ہے باغی اپنے پاس وہاں پر رکھ لیں ایک بندے نے پچاس ہزار کی پاکستان میں ضرورت ہے اس نے بھائی دو لاکھ بھیج دیا کیونکہ اس کے پاس تھی ریال اس نے دو لاکھ سینڈ کر دیا پچاس ہزار گھر بھروں نے یوز کیا باغی اپنے پاس رکھ لیے باقی یہ نہیں کہ بینک میں رکھ لیے اور وہاں پر چلو اگلے نیکس نیکس منت نیکس منت یوز کر لیں گے تو بھائی دونوں میں ڈیفرنٹ تو ہے ایک بندے نے وہاں پر رکھ لیے ایک بندے نے پاکستان سینڈ کر دیے اگر ریال ریال اپ ہو گیا وہاں والے کو فائدہ ہو گیا اگر ریال ریٹ ڈاؤن ہو گیا جس نے سینڈ کی ہے اس کو فائدہ ہو گیا تو بات کرنے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ بھائی پاکستان آپ کے گھار اس وقت جتنی ضرورت ہے اتنے بھیجیں باغی آپ اپنے پاس سیف کر کے رکھیں کیوں سن لیں باغی اپنے پاس آپ سعودی ریبیا اپنے اکاؤنٹ میں سیف کر کے رکھیں گے اس کی ریزن اگر مثال کا طور پر آپ وہ ریال بھائی آنے والے دو ایک دو تین مہینے تک رکھ سکتے ہیں تب اگر وہاں پر آپ یہ سوچ رکھیں ہیں کہ میں سیف کر کے رکھوں اور آنے والے پندرہ بیس دن کے بعد میں پھر ان کو سنڈ کر دوں گا پاکستان تو اس صورت میں بھائی پھر آپ کو نقصان ہوگا کیوں آج بھی جو ڈالر ہے وہ دس پیسے چلو میں مانتا ہوں پانچ دس بیس پیسے کم ہوا لیکن بھائی ڈالر آج بھی دس پیسے کم ہوا اور ریال کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہوا ریال دو تین پیسے تو کم ہوا ہی ہے یہ کنفرم بات ہے تو آنے والے دس پندرہ دن بیس دن یا ایک مہینے تک ہمیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ریال میں بھائی ایک آد یا دو روپے تک کی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ہاں آنے والے اگر کوئی بندہ یہ سوچ رکھا ہے کہ میں مثال کا طور پر کہ دو تین ماہ کے بعد چھوٹی جا رہا ہوں تو بیسٹ اس سے اچھا آپشن کوئی نہیں ہے پھر آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں میں اگر آپ مثال کا طور پر آنے والے دو چار ماہ چھوٹی جانا چاہا رکھے ہیں تو اتنی دیر میں اگر آپ گھر خرچہ بیٹھتے رہیں باغی اپنے پاس سیف کرتے رہیں تو دیفنیلٹی بات ہے آپ کو اس چیز کے اوپر اچھا خاصا فائدہ ہوگا جیسا کہ اگر پچھلے چھے ماہ پیچھے چلے جائیں زیادہ دور نہیں ہم جاتے ہیں چھے ماہ پیچھے چلے جائیں تو ریال بھائی ساٹھ باسٹھ کے ایراؤن میں تھا ابھی چھے ماہ کے بعد کدھر ہے سیونٹی فائیف آپ کو بھی پتا ہے اسی اکاسی پر بھی پہنچا ریال اور اوپر مارکی پاکستان میں پچاسی پر بھی ریال پہنچا تھا یعنی کہ بھائی اگر تو آنے والے آپ یہ سوچ رہے ہیں پندرہ بیس دنی ایک مہینے کے اندر میں سن کروں تو پھر ابھی بیج دیں ریٹ ابھی بھی ٹھیک ہے اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر فائی رکھئے جب آپ چھوٹی آئیں گے اپنے ساتھ لے کی آئیے گا آپ کو ڈبل فائیدہ ہوگا ڈبل فائیدہ سے مراد یہ ہے ایک بندہ دس ہزار ریال لے کے آرہا تو وہاں سے بیجے گا تو وہی دس ہزار اگر پاکستان لے کے آگے ساتھ میں تو دس سے پندرہ ہزار اس کا اور ساتھ میں مل جائے گا ان پیسوں کے کیونکہ پاکستان میں بھائی ستر پیسے اسی پیسے ایک روپے تک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سعودی ریبیا کے ریٹ کے متعلق یعنی کہ سعودیہ میں اگر مساکت طور پر اس وقت آج کا ریٹ چوہتر روپے اسی پیسے ہے تو پاکستان میں اس وقت پجتر روپے چالیس پیسے پچاس پیسے دے رکھی ہیں یعنی کہ ساتھ ستر اسی پیسے ایک روپے تک کا ڈیفرنٹ ہو گیا تو بھائی اگر آپ آنے والے دو چار مہینوں تک کا ویٹ کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ابھی سن کر دیں کیونکہ آنے والے ایک مہینے تک ریال میں مزید گراورت دیکھنے کو مل سکتی ہے